اب تاب صدیقی صاحب آپ مجھے بتائے گا کیونکہ آپ کی طرح تمام توپک اروح ہے کہ آپ نے ڈپلومیٹکلی جو ہے اس مسائل اس کو اس طرح سے اجاگر نہیں کیا اس طرح سے اس کو ریز نہیں کیا جو آپ لوگ کے مینیفیسٹر میں تھا یا آپ لوگ کے جو کلین سے دعوی تھے کیا کہتے ہیں آپ جی یہ تو ان کا خیال ہے نا کہ ہم نے اس طرح اجاگر نہیں کیا یہ تو حیدر زبان صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں فائرنگ برگیٹ تو ان کا بیٹھا ہوتا ہے سن میں تو میں تو خرق چلیں آپ کے لئے کیونکہ فارن میں اس پر بات کر رہے ہیں تو جس وقت یو این کانسل میں پرائیم سر صاحب جائے اور جس طرح انہوں نے پورٹی پورٹی فائی مینٹ کی جو سپیچ کی ہے اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سے بھی اور کشمیر کا قطمہ لڑا ہے اور پہلے بھی انہوں نے پکا رہا تھا کہ میں کشمیر کا ایمبیسیڈر بڑھ کے جو انہوں نے اس کیس کو ہوتھا ہوں گا اور پھر ہماری طرف سے شاہ محمود قریشن صاحب ایک پرمنٹ فارن منسٹر ہیں جو کہ نون ریگ کے دور میں آپ سے دیکھا ہوگا سارے چار سارے چار سارے چار تک تھا تو اس کے پاس کوئی فارن منسٹر بھی نہیں تھا یہ بات کر رہے ہیں ابھی نون پرمنٹ ممبر کے الیکشن کی تو حیدر زبان صاحب کے لیے میں بتا دوں یہ الیکشن کچھ پیریٹ کے ساتھ ہوتا ہے پہلے ہی ہوتا تھا آج سے کچھ تیس تیس سال پہلے جو پاکستان اور انڈیا ایک ہی گروپ میں ہوتے تھے اس کے بعد سے یہ الگ الگ ہو گیا کیونکہ ہمارا ان کا ایشو ہوتے تھے تو اس دفعہ جو انڈیا الیکشن لڑا ہے اس نے پاکستان اس گروپ میں نیسا نہ پایا اور وہ انڈیا کیا گیس کوئی کنڈیڈیٹ نہیں تھا کوئی کنٹری نہیں تھی الیکشن لڑنے کے لیے تو وہ تو اس نے سوپٹ کرنا ہے تھا ویسے بھی یہ تب ہوتے ہی ہیں تو یہ ان کے لئے اطلاع ہے یہ میں بالکل آثینٹک آپ کو بتا رہا ہوں اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے دیکھیں اس وقت جو لائن آف کنٹرول پہ بار بار جو کشمیر نے پچھتے ایک سال میں جو وائلیشن کی ہے اس کے کئی ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو لڑاک میں ان کو جو ابھی بے شرمی کے ساتھ ان کی پٹائی ہوئی ہے اس شرم کو مٹانے کے لیے یہ لائن آف کنٹرول میں اور پھر کل بھی اور پرسو بھی جو پرائمیسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو حالات توڑے بہت ہو رہے ہیں جیسے کراچی سٹوگ ایکشنج میں ہوا وہ انڈیا کی کاروائیاں ہیں اور جو پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو اور پاکستان کو مگر ہماری لون آردس ایجنسیز ہماری بوجھ ہماری آئی ایسائی ہر طرح سے تیار ہے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے اور ہماری جو ایجنسی ہے آئی ایسائی ہر طرح سے رہت ہے کہ ان کو کورونا خاص کے پجھے ہیں اور کدانہ خاص کا جو پرمیلٹی ہے جی نادیہ پہلے تو میں یہ پوچھا کہا ہوں گا کہ آسید زرداری صاحب کہاں پہ ہیں بلاوالہوس میں ہے جیسی ہسپیٹل میں ہے ہسپیٹل میں ہے نا بیسٹر فائے نالج جی نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلاوالہوس میں فائے جاتے ہیں ایک دوسرا یہ کہ اگر نیپ نے ان کو کوئی سمن کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ میڈیکل گرون کے پر آپ کا پیار نہیں ہو سکتے چار مہینے ہو گئے سنیں ایڈرس اپس سن لیجے چار مہینے ہو گئے چین سے چار پانچ مہینے ہو گئے ہیس کانسٹرنٹلی انڈر ٹریٹمنٹ او کنیو میک دس ارسپانسیبل سٹیٹمنٹ میں آپ کے حضر صاحب میں آپ کے حضر صاحب جب آپ پاس کر رہے تھے میں آپ کو انٹرپیر نہیں کیا پلیس آپ سن لیجے آپ 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 جی میں بلکل صحیح سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں جو میں پاس آپ 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 مجھے ہسپیڈیر کے ریکارڈ دکھا دیجئے وہی ہوگا جس طرح زیتون اور شہد کے بوتلے نکلی تھی آپ نہ کریں آپ جو ماضی ہے آپ ہمیں سکتے ٹھیک ہے آپ آپ سکتے لگا دے لے میں دیکھیں نادیا یہ تو پیلے پین سے جب الیکشن ہوئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سپیکر کا الیکشن جیت جائیں گے سپیکر کا ہوا پرائمیسٹر کا ہوا پھر پیزنٹ کے الیکشن پہ انہوں نے یہ کیا پھر لاز بجٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ جم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اس دبا پھر انہوں نے یہ کہا جم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے الحمدلہ 163 کے سپین سے وہاں پہ تھی آٹھ ہمارے جو لوگ کوویٹ سے میں مفتہ لگا ہے پوزیٹی آئے واتا اور کچھ لوگ بھار تھے میرے کہنے کا مقصد ہے یہ تو ان کے خواہشات ہیں کہ ایک دن بھی رہنا اور دو دن بھی رہنا ہماری جو کمیٹمنٹ تھی وہ پانچ سال کے لیے تھی وہ سولہ 73% نیچے جا چکا تھا ہماری کلیکشن جو تھی 17% اب جاری کی کوویٹ ہو گیا اور پوری دنیا میں پھیلا ہے اور اس میں آپ کسی بھی ملکی اکانومی کو کھا کے دیکھیں امریکہ یورپ میڈلی سب کی اکانومی کا ڈیڈی پی ڈاؤن ہوئے ہے تو اویسی گروٹ لیویل ہمارا بھی نیچے جانا تھا مگر آپ دیکھیں جس کنڈیشن میں یہ چھوڑ کے گئتے کوئی یہ یورپیان ملک کی طرح ہمیں نہیں چھوڑ کے گئتے یہاں پہ جو ریپوسٹ تھے وہ اس حد تک گئت چک گئتا ہے بیس مہینے میں دس بلین ڈالر گرے تھے جو جو الیکشن ایئر تھا نیچنل سیکیورٹی کمپرمائز ہو رہی تھی اس کے علاوہ ان کے پانچ سال میں ایک تیڑی پینک ایسپورٹ نہیں بڑھی ان کا جو 38 سے چالیز بلین دولر کا تھا یہ سارے ملک کو دیفولٹ ہو رہا جا رہا تھا پیٹی آئی کی گورنمنٹی جس نے کم کی ہے ہماری نیچنل اسمبلی کا آپ کو سنگے تاجی ہو گا پچھے دو سال میں دیڑ اڈا سیونگ کی سیونگ میں ٹرائمیسٹر ہاؤس کی سیونگ ہوئی ہے پیزن ہاؤس کی سیونگ ہوئی ہے ایسپنڈی پھر آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بار جب بجٹ شروع ہوتا ہے تو ایک لاؤس سے شروع ہوتا ہے ہماری یہ جو کلیکشن کی جتنی بھی آپ کلیکشن کر لیں نیفی کے ٹیسٹی پرسن سوگوں کو دینا پڑتا ہے سکسٹی پرسن کے پرسن بجٹا ہے بیٹ بلکل ایک قابل بحث کیز ہے وہ جو ایٹین دیمی منٹ کے میشے سے بات ہو سوگت ہے تو بنائیں پھر اپنے اپوزیشن کو سلجور کی اٹھارویں ترمیم کے بعد سوگوں کی تھی انہوں نے سوگوں نے اپنی سوگو نہیں کی چاہا ہیلتھ ہو چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو یہ سب سوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے سوگیں سوگ سوگ لیتے ہیں تریڈیشن ہوتا ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو اسمبلی میں سارے ممبران موجود ہوتے ہیں جو تریجی بینچی سے ہوتا ہے پرائم سر اپنا ٹائم گزارتے ہیں پچھتے سال بھی مجھے یاد ہے پچھتے سال بھی پورے پرائم سر اپنے چیمبر میں بیٹھے ہم سب میں میٹنگ کی تھی اس سال بھی یہ ہوا کہ آخری ایک دو ہفتے میں پرائم سر نے پورا پورا ٹائم دیا ہے ہر ہلکے ایک اس میں کوئی پورنس ہوئی میٹنگ ہوئی دین ہوا آپ بتائیں جی آپ صرف سن کی حد تک محدود ہو گئے ہیں پوریس پارٹی اور سن میں بھی چند دس تک محدود ہو گئی ہے آپ نے اپنے نظریہ سے ہٹ گئے روٹی کپڑا مکان آپ کا نظریہ تھا کسی ہمارے نظریہ سے ہٹیں گے آپ کامیابی اپنے نظریہ پر کھڑے لینے سے ہوتی ہے آپ کی چیئرمن کی چیئرمن بن کے آپ آگئے آپ پورے کراچی سے لے کتنے آپ دیکھ کتنی کچھ آبادی کتنے گاؤں دیکھ کتنے سلاب اور آپ جائیں اس میں کھڑے رہے ہیں آپ گولڈن سپون لے پیدا ہوئے ہیں ورثے میں آپ کو یہ چیز مل گئی ہے میری بڑی 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 مان مان کے بجائے ایک عمران خان کا ایک ایک پاکستان نے در در کی ٹھوکڑے بکھائی ہیں اور جدو جائد بھی کی ہے اور آج یہ ہی جدو جائد پاکستان نے سپیچ شروع کی اس سے پہلے یہ چلے گئے اور بلاول بٹو زنداری صاحب کا ہوتا کہ وہ اپنی سپیچ کرتے اور اس کے بعد اٹھ چلے جاتے جواب بھی نہیں سنتے یہ ریکارڈ ہے آپ اسمبلی سے نکال لی ہے ڈیٹا نکال لی ریکارڈ ہے ان کا سپیچ چلے کہے اس کے بعد اس کا جواب سنجھ گھوار ہی نہیں کرتے تو یہ تو کل انہوں نے غنسل وزیراعظم ہوتا ہے اس کے لیے ہم نوٹس نکلوارے ہوتے ہیں آپ چھوڑ کے کیوں کہ آپ پتا تھا کہ پرائمی سنجھ نے سپیچ کرنی ہے آپ چھوڑ کے کیوں کہ کیا وجہ تھی ایچی کیا ریزن سے جو آپ کو ناغوار گزرے